بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف فزڈم نامی لیبریری مسلمانوں کے سنیرے دور میں علم و دانش کا گیوارہ تھی اور یہیں ریاضی میتمیٹکس کے انقلابی تصورات نے جنم لیا جن میں کومن زیرو یا صفر کا ہنسہ اور ہمارے جدید دور کے عربی آداد جیسی دریافتیں شامل ہیں اس عظیم لیبریری کو تیرہویں صدی میں تباہ برباد کر دیا گیا اور موجودہ دور میں بیت الحکمت نامی قدیم لیبریری کی کوئی نشانی باقی نہیں اسی وجہ سے کسی کو علم نہیں کہ بغداد میں بیت الحکمت کا اصل مقام کہاں تھا بیت الحکمت نامی لیبریری آٹھویں صدی میں اس وقت کے مسلمان خلیفہ حارون رشید کی ذاتی لیبریری کے طور پر قائم کی گئی تھی تہم تیس سال بعد اسے ایک عوامی اکیڈمی بنا دیا گیا بیت الحکمت کی وجہ سے ہی دنیا بھر کے سائنس دانوں اور علم دوست افراد بغداد گئے اس زمانے میں تمام مذاہب کے دانشوروں کو وہاں تعلیم اور تحقیق کی پوری اجازت تھی کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے بیت الحکمت کا موازنہ آج لندن کی بریٹش لیبریری اور پیریس کی بیبلیو تھک نیشنل لیبریری سے کیا جا سکتا ہے اپنے دور میں بیت الحکمت دنیا کا ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جس کا سائنس کی مختلف شاخو اور سماجی علوم کی تعلیم میں کوئی ہمسن نہ تھا وہاں ریاضی، فلکیات، طب، کیمسٹری، ارضیات، فلسفہ، عدب اور آرٹس کے علاوہ کیمیا گری اور علم نجوم جیسے مشکوک مزامین بھی محصر تھے جب یورپین خالوں پر لکھا کرتے تھے تو مسلمان دانشور کاغذ استعمال کرتے تھے اس ادارے نے ایک ایسے تیزیب احیاء کا آغاز کیا جس نے ریاضی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا بیت الحکمت کو بارہ سو اٹھاون میں منگولوں نے حملے کے دوران تباہ و برباد کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں اور کلبی نسخیں بھیکے گئے کہ دریائے کا پانی سیاہ ہو گیا تاہم اس اکیڈبی میں ہونے والے علمی کام اور دریافتوں نے ریاضی کی ایک ایسی محصر اور تجریدی زبان متعرف کر دی جسے بعد میں اسلامی سلطنت یورپ اور بلا آخر پوری دنیا نے اپنا لیا یورپ میں کئی سو برس ایک شخص کا نام ریاضی سے جڑا ہوا تھا اور وہ تھے لینارڈو ڈاپیسا جو بعد میں فیبو ناچی کے نام سے مشہور ہوا اٹلی کا یہ ماہر ریاضی پیسا شہر میں گیارہ سو ستر میں پیدا ہوا اٹلی سے ایران واپس پہنچنے پر فیبو ناچی نے اپنی کتاب لائبر اباچی شائع کی جو ہندو عربی عداد کے نظام پر مغربی دنیا میں چھپنے والی اولین کتابوں میں شامل ہے جب کتاب لائبر اباچی بارہ سو دو میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تو ہندو عربی عداد صرف چند دانشوروں تک محدود تھے اور یورپی قبائلی اور دانشور اس وقت بھی رومن عداد ہی استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے ضرب اور تقسیم ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا فیبو ناچی کی کتاب میں بتایا گیا کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے جو لوگ حساب کتاب کا فن جاننا چاہتے ہیں اس کی گہرائی اور جہتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں ہاتھ سے عداد کا حساب کرنا ضرور آنا چاہیے ان نو عداد اور صفر کے اشارے کی مدد سے کوئی بھی نمبر لکھا جا سکتا ہے فیبو ناچی کا یہ کام ایک ریاضی دان کی حیثیت صرف ان کی تخلیقی صلائیتوں کا ہی نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کام کو سمجھتا تھا جو مسلوان سائنس دان کئی صدیوں سے کر رہے تھے جن میں ان کے حساب کتاب کے فارمولے ڈیسیمل یعنی اشاریے لگانے کا نظام اور ان کی الجبرہ شامل تھا حقیقت میں لائبر ابادچی میں نوی صدی کے عظیم مسلمان ریاضی دان الخورزمی کے الگوریتم سے بھرپور استفادہ حاصل کیا گیا ہے الخورزمی نے پہلی مرتبہ کارڈیٹک ایکویشنز کو حل کرنے کا ایک بقاعدہ طریقہ پیش کیا بابا الجبرہ کہلوانے والے الخورزمی نے اپنے مقالعے میں مسلمانوں کو ڈیسیمل یعنی اشاریے کے عدد کا نظام متعارف کرایا اور لیونارڈو ڈاپیسا سمیت دوسرے دانشوروں نے اسے یورپ میں پھیل آیا جدید ریاضی پر فیبو ناچی کے انقلابی اثر کا سہرہ بڑی حد تک الخورزمی کے سر جاتا ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان تقریباً چار صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن یہ دونوں ایک قدیم لیبریری کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں بیت الحکمت صرف ترجمہ کی گئی کتابوں کی ایک لیبریری نہیں بلکہ علم و تحقیق کا ایک تقریباً مکمل ادارہ تھا اس لیبریری میں کام کرنے والے اسکالرز نے اس بارے میں بھی بہت محنت کی کہ عام لوگوں کو ان کے تحقیقی کام تک رسائی حاصل ہو بیت الحکمت میں عرب اسکالرز نے یونانی نظریات کے مقامی زبان میں تراجم کیے جس کے نتیجے میں ریاضی کے بارے میں ہماری سمجھ اور علم کی بنیاد قائم ہوئی بیت الحکمت میں نہ صرف ماضی میں عددی تصورات اور خیالات تک رسائی حاصل تھی بلکہ یہ جگہ سائنسی جدت کا گھڑ بھی تھی یہ سلسلہ تقریباً ایک ہزار سال قبل محل میں قائم ایک لیبریری سے شروع ہوا جب زیادہ تر مغربی مسیحہ دانشوارانہ لحاظ سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی یہ کہانی اسلامی دنیا کی سائنسی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے بتاتی ہے کہ صدیوں پرانے عددی خزانے کی آج بھی اہمیت ہے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں شکریہ